جو دا پرائیم منسٹر ریاست مدینہ کے حوالے سے مثالے دیتے تھے آج ایک پالیسی اس طرح کی وضع کر دی گئی ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ مدینہ کی زیارت کرنے کے دروازے بند کرنے کی کوشش ہم اس کو سمجھتے ہیں تو یقیناً جب ہم اس ملک میں ہر ایک چیز پہ سبسٹی دے سکتے ہیں ہر ایک کام میں ہم لوگوں کے لئے اپنے عوام کے لئے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری حج کی پرانی پالیسی میں بھی ترامیم کچھ اس طرح کی ہو جانی چاہیے تھی کہ اس سے بھی زیادہ ہم اس میں قیمتیں کم کر کے ہم اپنے اس مقدس پریزے کو جاتے ہوئے کم قیمت پر ہم جا سکتے لیکن بچسمتی سے کہ حکومت نے تمام یہ کرزوں کے بوجھ کو دیکھتے ہوئے مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیسے اور کیوں اس کو یہ خیال آیا کہ لوگوں پہ حج مہنگا کر کے لوگوں کو اس مقدس کام سے اور ایک فرائض میں سے جو ایک کام ہے اسے روکنے کے لئے اس حج پالیسی میں کوئی اس طرح کی تبدیلی لائی جائے کہ لوگوں پہ یہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت تو یا یہ فرائض کی ادائیگی میں بھی ان کے لئے مشکلات ہو تو یقیناً عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے میں اس قرآدات کی برپور حمایت ہم کرتے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ اپنے جو معارک ہے ازغر علی ترین کاش آپ کی جماعت پچھلے حکومتوں میں تقریباً سوائے آج کی حکومت کے اگر میں یہ کہوں کہ ایٹی ایٹ سے لے کے سوائے آج کی اس حکومت کے آپ اپوزیشن میں ہیں پچھلے میں آخری چھے مہینے میں پھر حکومت میں شامل ہو گئے پوری پیس ڈی پین کے ہاتھ میں تھی کاش کہ ایک ایسی فالسی وضع کر دیتے کہ اگر ان کی گھڑ جوڑ بیاء صاحب کے ساتھ پپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کے ذریعے سے کوئی ایسی فالسی وضع کر دیتے کہ کم از کم ایک مذہبی جماعت ہونے کے ناتے ہماری حج فالسی یہ ہوگی ہماری وہ چیزیں جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس بنیاد پر ایک مستقل پالسی تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتے کہ آج اس طرح کے مجالس میں اس طرح کے ایوانوں میں اس طرح کے چیزوں پر ہمیں بولنا ہی نہیں پڑتا لیکن بدقسمتی سے حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کو اپنے یہ چیزیں یاد نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی آج کے دن کی مجالس پت سے ہم اس کی برکوری مہر کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب